السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکم کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں آج کا یہ زبردست اور بہترین تلسم خاص کر امبستری کی بندش ختم کرنے کے لیے ہے امبستری کے دوران مباشرت کے دوران جو بندش ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور امبستری کے دوران مباشرت کے دوران جو رکاوٹے ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا یہ تعویز بنایا جائے گا پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد نایاب اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ ان عملیات و تلسمات سے استفادہ حاصل کرتے رہو تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد نایاب اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے تاکہ تمام نئے اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے تاکہ تمام نئے اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے تاکہ تمام نئے اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے تاکہ تمام نئے اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے موسیقی 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 سیکس یا گھر والی کے ساتھ گھر والی کے ساتھ ملاب نہیں کر سکتا جس طرح ایک عام نورمل بندہ یا صحت مند بندہ کرتا ہے عابو مباشرت کے دوران یا انبیستیری کے دوران جو مشکلات پیش آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یاد رکھئے گا کبھی کبار جب ہماری حاسدین اور مخالف ہم پر بندشیں لگاتے ہیں نفس کی بندش خواہشات کی بندش اور نصب بندی کی جو بندشیں لگاتی ہیں اس پر پھر یہ ہوتا ہے کہ مباشرت میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں مباشرت میں مشکلات پیدا ہونے کے بعد ازدواجی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور لڑائی جگڑے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اب اگر آپ مباشرت کے دوران مشکلات کا شکار ہو کمزوری کا شکار ہو یا جسم میں تکاوٹ زیادہ ہوتی ہو یا بے چینی بے سکونی ہوتی ہو یا جسم پر سوئیاں چپتے ہو تو ابھی کے ابھی اس تلسم کو لکھے گا اور ابھی کے ابھی اس تلسم سے استفادہ حاصل کیجئے گا پیارے دوستوں تلسمات قدیمی چینل میں جتنے بھی تلسمات لکھے گئے ہیں ان سب کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے لکھنا ہو وہ دل کول کر لکھ سکتا ہے جو لکھ نہیں سکتا وہ ان عملیات و تلسمات کا پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی بھی ویسے ہی کام کرے گا جس طرح ہاتھ سے لکھا گیا ہو کیونکہ پوٹو پرنٹ کا آپ لوگوں کو اجازت دیا گیا ہے تو دوستوں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تلسم کو آپ لوگ کسی بھی ٹیم لکھ سکتے ہو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تین عدد تلسم لکھ کر تینوں تلسموں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے دوسرا نقش مریض کے تھکیے میں کو اس کمرے میں لٹکا دینا ہے جہاں مریض سوتا ہو اٹھتا بیٹھتا ہو اور اس کے بعد تین عدد الگ سے تلسم لکھنے ہیں ایک نقش سے مریض کو خسل کروانی ہے اور دوسرا نقش جو دو نقش بچیں گے ہر چھ جیت دن کے حساب سے ایک ایک نقش پینا ہے پیارے دوستو مردانہ کمزوری کے لیے بھی اس نقش کو لکھ سکتے ہو امبستری میں کمزوری کے لیے اور امبستری میں پریشانیاں پیدا ہونے کے لیے اور نقش کو لکھ سکتے ہو پیارے دوستو لائیو کام کرنے کے لیے جس دوست بہن بائی نے لائیو کام کروانا ہو وہ کسی بھی ٹیم رابطہ کر سکتے ہیں لائیو کام کا جو دورانیاں ہوگا وہ چوبیس گھنٹے ہوگا اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا اگر تلسم پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور دوسرے سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں شریر جادوگروں شریر جنات اور شریر شیعتین کے نظر بچ سے اللہ تعالی ان بہن بائیوں کا بھی مدد کرے جو پتالوں میں پڑے ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہیں جو مدد کے منتظر ہیں آمین سم آمین اللہ حافظ